موسیقی اسلام علیکم ناظرین جنرل امجہ ٹریپ کے پرگرام ڈیفنس میٹرز کے ساتھ میں ہوں اشتیاک گندل ناظرین بارت نے مقبوضہ کشمیر سے جو دس ہزار سیکیورٹی فورسز کے الکار تھے ان کو واپس بلانے کا فیصلہ کی ہے تو کیا پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد ہندوستان یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو صورتحال ہے اس کے کنٹرول میں ہے اس لیے اتنی بڑی تعداد کے اندر وہاں سے سیکیورٹی فورسز کے الکاروں کو واپس بلائے جارہے ہیں یا اس کی اصل وجوہات کچھ اور ہیں اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ جماعت الحرار اور حضب الحرار یہ جو دو دشتگر تنظیمیں تھیں ان کے لیڈروں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ اب وہ انڈویجیل اکیلے طور کے اوپر کاروائیاں نہیں کریں گے بلکہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ شمولیت کا اعلان کی ہے اس اعلان کی کیا وجہ ہے اور کیا یہ حضب الحرار اور جو جماعت الحرار ہیں ان کا آپس کا فیصلہ ہے یا پھر اس کے پیچھے بھی اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں بارتی خفیہ ایجنسی راہ اور افغان خفیہ ایجنسی انڈی ایس کا گٹ جوڑ نظر آتا ہے اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق چھے ہزار پاکستانی طالبان ہیں جو کہ افانستان میں موجود ہیں اگر چھے ہزار کی تعداد میں پاکستانی طالبان افانستان میں موجود ہیں تو کیا یہ ان کی موجودگی جو ہے افغان اور ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسی ہیں کیا ان کی مدد ان کے تعاون اور ان کی رہنمائی کے بغیر ممکن ہے اگر ہاں تو پھر اس کی کیا وجہ ہے اور اگر نہیں تو پھر وہ وہاں پہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں ان کو مدد اور تعاون کون فرام کر رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان کی طرف سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ افانستان میں جو امارے قیدی ریاہ ہو رہے ہیں یعنی کہ جو افغان طالبان کے قیدی ریاہ ہو رہے ہیں ان کو دائش نشانہ بنا سکتی ہے کیا واقعی افغان طالبان کی طرف سے یہ دعوت درست ہے اس کے کتنے امکانات ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد انٹرا افغان ڈائلاغ کا مستقبل کیا ہوگا اس کے علاوہ بھی کچھ اہمیشز پر تفصیل سے بات کریں گے مگر ایک مختصر سی بریک کے بعد ہم ارساتھ رہے ہیں جی ناظرین ڈیفنس میٹرس میں ایک دفعہ پھر آپ کو ہش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مہر دفاعی تجزیہ کار لیفٹین انڈ جنرل ریٹائیڈ امجد شویب ایجنسہ بہت شکریہ آپ کا ایجنسہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر سے پیرا ملٹری فورسز کے دس ہزار ایلکاروں کو واپس بلانے کا فیصلہ کی ہے کیا بھارت نے پانچ اگست دو آزار انیس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر قابو پا لی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی تعداد کے اندر سیکیورٹی فورسز کے جو ایلکار ہیں ان کو واپس بلائے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعوں کے اندر مسئلہ نہیں ہے لاداخ میں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ کشمیر کی وادی کے اندر ہے جہاں مسلمان ہیں تو اس وجہ سے یہاں تو جو بھی انہوں نے فوج یا جو بھی ٹروپس رکھے تھے وہ ایک اتیاطی تدبیر کے اتیاط ترکے تھے انہوں نے پتنا وہاں پہ نہ پہلے کبھی بہتا ضرورت پڑی ہے نہیں تو یہ کہنا کہ کشمیر سے نکال لی ہیں یہ غرط ہے یہ جمعوں سے نکالے ہیں اور جمعوں میں نکالنے کا مقصد ان کا یہی کہ وہاں پہ حضو وادی ہے اور ان کو پرابلم نہیں یہ دیکھیں گے جب وہ کشمیر وادی سے نکال لیں وہاں سے نکالنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ اندرس بہت زیادہ ہے وہاں پہ تو کشمیری جانے بھی دے رہے ہیں تجاج بھی بہت کر رہے ہیں اور کشمیریوں کے حقوق بھی بری طرح پامال ہیں وہاں پہ وہاں سے ٹروپس نہ نکالے نہ نکالنے کی اجورت کریں بلکل صحیح جن سب گزشتہ برس دسمبر میں بھی ہم نے دیکھا کہ سی اے پی ایف کے تقریباً بیاسی کمپنیاں جتی ہیں ان کو واپس بلائے گیا تھا سون کمپنیوں کو بھی واپس بلائے جا رہے ہیں تو یہ جتنا بھی وہاں سے یہ لوگ نکالے جا رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے وادی کے نہیں ہیں جمہو اور لڈاک کے ان سے پہلے بھی جو نکالے گئے تھے ان کا بھی وہاں سے تعلق تھا بلکل ایسے ہی دیکھیں لڈاک میں آپ دیکھئے کہ چائنہ کے ساتھ ان کا جب مسئلہ ہوا تو بے پناہ فوج وہاں پہ انہوں نے پھیج جب ایک اتنی آرمی کی اتنی بڑی تعداد آپ وہاں پہ ایک علاقے میں پھیج دیں تو وہاں تو پہلے بھی وہاں کوئی بہت زیادہ اندرس نہیں تھا لہٰذا اس علاقے میں پھر اس وغیرہ کی وقت وہ نہیں رہتی کیونکہ فوج نے سمال لی سیکیورٹی وہاں کی تو وہاں سے بھی لوگ نکالے جا سکتے تھے جمہو سے بھی نکال لیتے ہیں یہ جو سو کمپنیوں کی بات کر رہے ہیں یہ تقریباً دس ازار لوگ بنتے ہیں جی ایک کمپنی میں تقریباً سو لوگ ہوتے ہیں سو لوگ ہوتے ہیں تو دس ازار کے قریب بن گئے آپ نے دس ازار نکال لیا یہاں پہ بادی میں دو لاکھوں کے حساب سے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک تو یہ جمہو یا لڈاک وغیرہ وہاں سے یہ پچیننگ آؤٹ کریں گے کیونکہ وہاں پہ کوئی خاص آمدہ نہیں ہے یہ بادی کشمیر ہے جو خاص طور پر جنوبی کشمیر کا علاقہ اور سنٹرل کشمیر جہاں سری نگر وغیرہ میں وہاں پرابلمز ہیں ان کے لیے اور میرا خیال ہے وہاں سے یہ نکالنے کا ابھی سوچیں گے بھی بلکہ صحیح جن سے بھارتی خوفی ایجنسیاں سید علی گلانی کے جیلی لیٹرز جو ہیں وہ ریلیس کر رہی ہیں تو آپ کی نزدیک اس کا کیا مقصد ہے اور اس عمل سے بھارت کس طرح کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے سید علی گلانی صاحب ہیں رب العالمین انہیں سنبی زندگی عطا کرے وہ بڑے بیمار ہیں اور اس بیماری کی حادت میں وہ کچھ لکھنے کے یا بول کے ریکارڈ کرانے کے اہل نہیں ہیں ان کی صحت کافی گر گئی ہے ایک تو عمر کا تقاضہ عمر ان کی کافی زیادہ ہے دوسری طرف یہ مسئلہ ہے کہ وہ نگتار پچھلے گیارہ بارہ سال سے ان کو گھر میں بڑا پاند کر کے رکھا ہو تو اتنے بڑے آدمی کو اگر آپ اتنی نبی مدد قید کر کے رکھنیں گے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ وہ اپنی نورمل زندگی گزار سکے وہ ایکٹیویٹی کر سکے وہ تقریباً تقریباً آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت سیاست سے ایک طرف ہو کے کنارہ کشی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ صحت کے نکتہ نگاہ سے اس اہل رہے نہیں اب چیز یہ ہے کہ ان کا ایک اپنا رول تھا اور وادی میں کشمیر میں ان کی آواز پر لوگ لب بیک کہتے تھے اور سید علی گرانی جو ہے وہ کشمیر کے کشمیریوں کے لیے ایک رہنما ہی نہیں تھا صرف بلکہ ایک آزادنی کی شما تھی جس کے لوگ پر وانے تھے اب اس کے نام سے منصوب کر کے جب آپ کو پیغام دیں لکھا ہوا پیغام ہو یا ان کی آواز بنا کے جس طرح ان کی بیشمار ریکارڈنگز موجود ہیں ان میں سے لے کے آپ آواز بنا کے جمع تفریق کر کے اس کا بنا لیں تو عام آدمی جس کو علم نہیں ہے کہ سید علی گرانی صاحب کی صحت کا کیا حال ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے یقین کریں اب اس میں اگر بیان بھارت اپنی مرضی کے جو اس کو سوٹ کرتے ہیں وہ یہ کہے کہ بہت ہو گیا جی اب آپ اتجاج نہ کریں آپ حکومت کے ساتھ تابعن کریں اس طرح کے بیانات جس سے کہ بھارت فائدہ اٹھا سکے کیونکہ لوگ تو سید علی گرانی کا کہنا مانے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا دھوکہ ہے یہ فراڈ ہے جو بھارتی حکومت کرنا چاہ رہی ہے عوام کے ساتھ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سید علی گرانی کی طرف سے ابھی کوئی پیغام نہیں آئے گا کیونکہ وہ اب اس اہل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے صحت دے اگر وہ بالکل اس قابل ہوئے صحت ان کی روی اچھی تو خود حریت کانفرنس ان کا پیغام جو ہے وہ ریلیز کرے گی یا ان کا بیٹا کوئی مستند ذرائع سے آپ کو پیغام آئے گا تو پھر آپ اس پر یقین بھی کریں لیکن ان حدات میں اگر کوئی آتا ہے پیغام تو وہ سید علی گلانی کا پیغام نہیں ہوگا بلکہ گلانی صاحب کی بجائے وہ بھارتی حکومت کا جھوٹا فراڈ پیغام جو کہ فیبریکیٹڈ ہوگا اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے جنسا باپ سید علی گلانی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اس طریقے سے جیلی لیٹر جاری کرنے کا تو یہ جس طریقے سے بھارت کی طرف سے قدم اٹھایا گیا ہے بھارتی خوفی ایجنسیاں جو طریقے کار اپنا رہی ہیں آپ کے نزدیک کیا اسے بھارتی بکھلات کا نام دیا جا سکتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ بکھلات تو ہے ہی ہے کہ وہ ایک سال سے دیادہ عرصہ ہو گیا اور وہ واضحی کشمیر میں حالات نورمل نہیں کر سکے بلکہ اُلٹا اسی چیز کی وجہ سے چائنہ بھی پچھلے سال دو ہزار انیس میں جو حالات تھے اس سے کہیں برے حالات تھے ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بہت کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے بڑا غلط قدم اٹھائے کیونکہ یہ غیر آئینی بھی تھا اور غیر قانونی بھی تھا یونیٹ نیشن کی قراردادوں کے این مخالب تو ان حالات میں وہ بکھلات تو موجود ہی ہے کہ بھئی آپ نے ایک قدم اٹھایا سال سے اوپر ہو گیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں وہ معاملات آپ کے کنٹرول میں نہیں آرہے بلکہ بگڑ رہے ہیں لیکن دوسری طرف چیز یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور یہ جو ادارے یہ نفسیاتی جنگ کو مسلط رکھتے ہیں ایک طرف تو کشمیریوں کو دبایا ہوا ہے کہ وہاں پہ دس لاکھ کے قریب آپ نے سیکیورٹی الیمنٹس رکھے ہوئے ہیں فوج ہے پولیس ہے آپ کی بارڈر سیکیورٹی فورس ہے وہاں پہ یہ تو آپ نے نو دس لاکھ لوگ وہاں رکھے ہوئے ہیں کشمیریوں کو دبانے کے لیے اور کشمیریوں کو بے درے مارتے ہیں وہاں پوچھنے والا کوئی نہیں گولی ماری بندہ مر گیا کوئی قانون نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو یہ صورتحال تو تھی لیکن لازمان لوگ یہ جو قابض افواج ہیں قابض لوگ ہیں قابض کورنمنٹ ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کا کام کریں گے اور بڑے لمبے وقت تک کے لیے کرتے رہیں تو پہلے ہی دنیا کی انگلیوں اٹھ رہی ہیں لوگ دنیا میں یومن رائٹس آرگنیزیشنز بھی بات کر رہی ہیں بعض حکومتیں بات کر رہی ہیں کہ بھارت نے بہت جبر کیا ہے اور کشمیریوں کی زندگی اس نے برباد کر کے رکھ دی اور بھارت کے ظلم و ستم کو رکھنا چاہیے تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ پھر دوسرے ذرائع استعمال کرتے ہیں جہاں ایک نفسیاتی جنگ مسلط کی جاتی ہے جو جھوٹ پہ فراڈ اور پروپیگنڈا پہ ہوتی ہے اس کا انحصار اس پہ ہوتا ہے لہٰذا وہ اسی پہ منحصر چیزوں کو لے کے تو لوگوں کی ذہن کو اٹیک کرتے ہیں جہاں وہ جھوٹ جو ہے وہ اتنا زبردست طریقے سے پھیلائے جاتا ہے کہ لوگ اس پہ یقین کر لیں یقین کر لیں تو وہ جد و جہد چھوڑ دیں یا جد و جہد میں وقتی طور پہ وقفہ آ جائے جس پہ بھارت کو آسانی ہو جائے وہ دنیا کو کہہ سکے جناب لوگ تو اب بالکل مطمئنہ بیٹھے ہوئی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ پروپیگنڈا کے ذریعے لوگوں کو اس رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں جو ان کے رہنماؤں نے سید علی گنانی وغیرہ نے ان کو دیا تھا جو ان لوگوں کی اپنی امنگوں اور خواہشات کے این مطابق ہے کہ وہ بھارت سے نجات چاہتے ہیں اور پاکستان کا علاق کشمیر سے پاکستان کا علاق یا کشمیر کا علاق پاکستان سے کرنا چاہتے ہیں یہ مجھوئی ہے کیونکہ حکومت اس کو پروپیگنڈے کے ذریعے نگیٹ کرنا چاہتی ہے لہذا وہ جھوٹے پیغامات اور یہ اس طرح کی حقیقتیں کریں گے ناظرین مقبوضہ کشمیر میں بارہ مولہ میں جام شہادت نوش کرنے والے مجاہد کمانڈر سجاد احمد شہید کے ابائی جو علاقہ ہے وہاں پہ کچھ لوگ جمع ہیں جو مایوس اور ناومید نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر جوش و خروش نظر آ رہے ہیں اور یہ جو شہید سجاد صاحب کی والدہ ہیں وہ بھی وہاں پر ازادی اسلام اور پاکستان کے نعرے لگا رہی ہیں اس حوالے سے ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھئے موسیقی 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 جن سب ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا جوان بچوں کی شہادت پر جب ماں کا اس طرح کا ردعمل ہوگا تو پھر ازادی کی تحریک کو کیسے دبایا جا سکتا ہے اس کلپ پر اور اس صورتحال پر آپ کا کہہ ردعمل ہے دیکھئے دو چیزیں پہلی بات تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کو یہ ظاہر کرتی ہے کہ جذبہ بہت زبردست ہے لوگوں کا قربانی دینے کا بھارت کو سبق سکھانے کا اور اس آزادی کی جنگ کو کامیابی تک پہنچانے کا یہ تو ہے جذبہ تو یہ جذبہ ہے یہ آپ دیکھئے کہ مالدہ انس کی کس طرح آکے نعرے لگوا رہی ہیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ کامیابی تک یہ جنگ جاری رہے گی اور اس جنگ کو جیتنا ہر حالت میں ہے اچھا اب یہ تو ہو گیا ایک پہل جو کہ ان کی جدوجہد کا ہے جو بڑی حوصلہ افضا ہے جو بتاتی ہے کہ مائے اپنے جوان بچوں کو اس آزادی کی تحریک پہ قربان کرنے کے لیے تیار ان کے لیے ان کے سر فخر سے بنند ہیں وہ یہ شہادت سینے سے لگا رہی ہیں لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کو کشمیری قوم کو ہم سب کو ہر ایک شہید کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں ان کے یوم شہدہ منانے چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ جب یہ تحریک کامیابی پہ پہنچے گی کشمیر پاکستان کے ساتھ ہوگا کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا ہمیں ان مجاہدوں کو اور ان شہیدوں کو ان کو ہم نے وہ عزت دینی ہے وہ مقام دینا ہے یہ ہمارا فرض ہوگا ہماری قوم کا فرض ہوگا ہمیں آج سے ہی اس چیز کا تحیہ بھی کرنا ہوگا اور یہ چیزیں نوٹ کرنی ہوں گی کہ جنہوں نے یہ قربانیاں دیں ہیں ان کے نام ان کی بالداؤں کے نام سنہرے حرف سے لکھے جائیں ہماری تاریخ کا حصہ ہو کیونکہ یہ بہت بڑی قربانیاں جو وہ دوگ دے رہیں اور ہماری تاریخ میں یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہنے چاہیں جن سب جیسے ابھی آپ نے کہا یوم شہدہ کی آپ نے بات کی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاک فوج کے شہید ہوتے ہیں ان کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے شہدہ پولیس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک دن مختص ہے تو مقبوضہ کشمیر کے جو شہدہ ہیں ان کے حوالے سے یہ دن کبھی پاکستان کی تاریخ میں منایا گیا ہے اس طریقے سے کچھ تھوڑا بہت ہم آزاد کشمیر میں بھی مناتے ہیں یہاں بھی لیکن میری جو سوچ اور میری استعدا ہے کام سے بھی حکومت سے بھی کہ اس کو بازابطہ طور پر یوم شہدہ کشمیر منایا جائے ایک مناتے تو ہیں ہم لیکن اس میں زیادہ تر وہ ذکر آتا ہے جو انیس سو سنتالیس میں جو بغاوت کی گئی اور ایک جنگ لڑی کشمیر کے لوگوں نے جو گرہ راج کے خلاف ان شہدہ کا زیادہ ذکر آتا ہے لیکن یہ جنگ تو جاری ہے تو اس پوری تحریک میں جو انیس سو سنتالیس سے شروع ہوئی جتنے بھی شہدہ ہیں ان سب کے نام ہمیں لیے جانے چاہیے ان کے لیے دعا خیر ہونی چاہیے ان کا دن منانا چاہیے اگر ان کے لوحکین ہیں تو ان کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے لیکن اس کے ساتھ ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یہ جو کشمیر کے شہدہ ہیں ان کا صرف یوم شہدہ منانا یا وہ بہت نہیں اتنی ان کا تاریخ میں نام جانا چاہیے وہ بعض لوگوں کا ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے اور جس طرح ہم نے سید علی گلانی کو ایک آوارڈ دیا ہے نشان پاکستان دیا ہے اسی طرح ان لوگوں کو بھی ان کی خدمات کو ان کی قربانی کی ریکنیشن ہونی چاہیے اور حکومت پاکستان کو ہر سال جب ہم آوارڈ اعلان کرتے ہیں تو ان کی بھی نام اس میں شامل ہونے چاہیے اور یہ بڑی واضح چیز ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کشمیری پاکستان کے جھنڈے کو اپنا جھنڈا سمجھتے ہیں پاکستان کے ترانے کو اپنا ترانا سمجھتے ہیں اور پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں لہٰذا وہ ہمارے ہی شہری ہیں ان کے حقوق کی بات کرنا ان کے لیے بھارت کے ساتھ لڑنا اقوام عالم کے سامنے ان کا کیس پیش کرنا اور ان کی قربانیوں کو ریکنائز کرنا ان کی قربانیوں کو سرانا یہ پاکستان کی قوم پاکستان کی حکومت کا کی ذمہ داری ہے ہمیں سر انجام دیری ہوگی لہذا ان کے لیے ہر سال بہادری کے شجاعت کے جو اوارڈز ہیں وہ بھی اعلان ہونا چاہیے ان کے لیے اعلان کا میں چاہیے ہماری حکومت بلکل صحیح جنسہ پانچ اگست دوہزار انیس کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے اور پانچ اگست دوہزار انیس کو ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کی اب ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اس ایک سال کو مدنظر رکھتی ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد سے لے کر اب تک کیا پاکستان مقبوضہ کشمیر کی عوام کی توقعات پر پورا اترے نہیں بالکل نہیں ہم نے کوشش کی کچھ کوشش ہماری یہ جو کوویڈ نائنٹین کا حالہ بول دیا حدرت کی طرف سے ایک بابا آگئی اس کے بھی فرق بڑا بڑا ہم انٹرنیشنل میٹنگز وغیرہ نہیں کر سکے جو کرنی شاہی ہیں تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو توقع تھی میری اور جتنا میں سمجھتا تھا کہ ہم محنت کر سکیں گے اس پہ وہ نہیں ہوئی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یونائنٹ نیشن جنرل اسمبلی میں ہمارے پرائم نیسٹر نے ایک تکلیر دی تھی بڑی اچھی تکلیر تھی اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا اور بعد میں بھی پرائم نیسٹر نے مختلف وقتوں پہ جب تک یہ تقاریر کی کشمیر میں جا کے وہاں پہ آزاد کشمیر میں بھی کی تو انہوں نے کہا کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں میں ان کی آواز اور آج کے بعد میں ان کی آواز بن کے کام کروں تو یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ کیمپین کی دورتی جو نہیں لانچ کی گئی تو یہاں پہ آہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک باجبی کام تو ضرور کیا لیکن ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا اور اسی طرح ہمیں کسی ایک ادارے سے کسی ایک ملک سے پوری توقعات وابستہ کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اوائی سی وغیرہ اوائی سی اپنی انیت بہت ارسا وقت ہو چکی ہوئی ہے تو اسی طرح اور دنیا میں بہت ساری آگنائزیشن خاص طور پر جی ہومن رائٹس کی بہت آگنائزیشن ہیں پاکستان میں بھی اور باہر ہر ملک میں ان کو وائبرانٹ کرنے کی ضرورت تھی ان کے ساتھ مل کے تو آپ کو آگے نیریٹیو پڑھانے کی اور دیکھ کے جانے کی ضرورت تھی تو میرا خیال ہے کہ بہت کچھ کرنے کو ہے جو نہیں کیا اور میں کانس کمزاتی طور پر مطمئن نہیں صحیح جن سب عام طور پر ایک سوچ اور تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین جو ہیں وہ یقصہ ہیں ان کی نویت بھی شاید ایک ہی طرح کی ہے اب جس طرح سے پہلے مصر نے پھر اردن نے اور اب متحدہ بمارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کا آغاز کیا اسی طرح سے امت مسلمہ کے کچھ اور جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اگر اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں یا ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا جو اثر ہوگا کیا وہ مقبوضہ کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے اس پر بھی پڑے گا دیکھئے پاکستان کا اپنا ایک موقف ہے اگر آج پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو پاکستان کا موقف کشمیر پہ کم دور ہوگا دوسرے ملکوں کا کہنا میں نہیں مناسب سمجھتا کیونکہ ہم امت مسلمہ پہ یقین اپنے ہم بات کرتے ہیں اور ہر اسلامی ملک کا جو بھی مسئلہ ہے ہم اس پہ ان کے ساتھ دیتے ہیں لیکن یہ امت مسلمہ کا تصور باہر اتنا مضبوخ نہیں ہے سو شاید دبائی میں بیٹھے لوگ یا سعودی ریبیا میں بیٹھے لوگ یا آپ کہہ لیجئے کہ انڈونیشیا میں یا کسی اور ملک میں وہ شاید کشمیر کو اپنا مسئلہ نہ سمجھتے ہیں جبکہ ہم امت مسلمہ کا ہر مسئلہ اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں پھر ہمارا اپنے عقیدے کا بھی ہے کہ جناب ہمارا قبلہ اول معاف فلسطین میں وہ موجود ہے ہم اس اس کو چاہیں گے کہ وہ یہودی کے تسلط میں نہ ہو تو بہت ساری چیزیں ہیں میں یہ کہوں گا کہ جو ہوتا ہے جیسے مختلف ممالک اپنے مفادات کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے مفادات کی روشنی میں کرنا چاہیے اور ہمارا مفاد یہی ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی بھی فلسطین کے اوپر ایسا کمپرمائز نہ کریں جس سے کہ کشمیر کے اوپر ہمارا موقف کمزور ہو تو لہٰذا پاکستان کے لیے تو دنوی ہے دوسروں کا میں نہیں کیا سکتے ہیں جن صاحب جس طرح سے متحدہ اربا مہرات میں ہم نے دیکھا کہ نیندر مودی کو وہاں کا عالی عزاز جوسیول تھا وہ دیا گیا پھر چاہ باربندرگاہ کی بات کر رہے ہیں تو ایران نے اپنے جو انتظامی معاملات تھے چاہ باربندرگاہ کے وہاں پر کیے پھر سعودی عرب نے تقریباً نوے عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہندوستان کے اندر کی تو کیا اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتے کہ اب بہت سے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے مفادات پاکستان کی بجائے ہندوستان کے ساتھ بھی ہستہ ہستہ جڑتے جا رہے ہیں صرف ہندوستان کا نہیں کہنا چاہیے چاہنا کے ساتھ بھی وہ کر رہے ہیں وہی بات آ جاتی ہے کہ اب ان ممالک میں جن کی اکانومی آئل تیل پہ اوپر چل رہی تھی وہ فکر مند ہیں کہ تیل کی قیمتیں اب گر رہی ہیں لوگ متبادل پھول استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں بلکہ بعض لوگوں پہ الیکٹر کار رہا گئی ہیں پاکستان میں بھی آ رہی ہیں تو بتدریج دن بہ دن تیل کا استعمال کام ہو جو چی طرح یہ بھی ہے کہ بعض ملکوں میں تیل اتنا رہ نہیں گیا کہ وہ یہ سمجھیں کہ آئندہ ساری زندگی کیسے پہ گزر جائے گی نہیں سعودی ریبیا میں بھی خدشہ ہے کہ تیل اب ختم ہو رہا ہے تو ان حالات میں ان ممالک کی ضرورت ہے کہ وہ مختلف ملکوں میں انویسٹ کریں اپنی اکانومی کو ڈاورسی فائی کریں اپنے ملک میں بھی وہ انڈسٹلائزیشن کریں اور باہر بھی کہیں پیسہ انویسٹ کریں اب وہ وقت تھا جب ہندوستان کی اکانومی ترقی کر رہی تھی لوگوں نے سوچا انویسٹ کر دی ہو سکتا ہے کل کو یہ انڈین اکانومی سے ان کو اتنا فائدہ نہ ہو اتنے پروفٹس نہ آئیں اور ہو سکتا ہے وہ اپنا پیسہ واپس لینے کیونکہ جو اصولوں کی بجائے صرف مفادات کی روشنی میں فیصلے کیے ہوتے ہیں وہ ان کا انحصار مفادات کے چلنے پہ یا بدلنے پہ ہوتا ہے اگر آج بھارت میں نوے عرب ڈالر جو خرچ کی جو انویسٹ کیا ہوا ہے سعودی ریڈیا نے وہ بھارت کی صحت کو اچھا کرنے کے لیے نہیں کیا ہوا بھارت کی اکانومی چونکہ پڑھ نہیں تھی وہاں سے پروفٹ کمانے کے لیے انہوں نے کیا ہے سعی بھارت پروفٹ نہیں دے سکے گا اگر سال بعد حالات ایسے ہوں کہ ان کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے تو سعودی اپنا پیسہ واپس نکالنا چاہے گا وہ کیوں وہاں پہ پیسہ رکھے جاؤں اس کو پروفٹ نہیں ملنے بلکل صحیح یہ یہ کوئی اصول والا تعلق نہیں ہے بھارت کے ساتھ مفادات کی باتیں پاکستان کے ساتھ جو ریلیشنشپ تھی انیس سو سنٹالی سے لے کے آج دن تک وہ اصولوں کی بنیاد پہ ہے اس میں آپ کا دینی جذبہ شامل ہے اس میں آپ کی ایک گروفے کے لیے امام بچ شامل ہے اور پھر یہ کہ ہمارے سیکیورٹی ڈیلیشنشپ ہیں سعودی ریبیہ کے ساتھ وہ بھی ایک بڑا زبردست ہمارا تعلق ہے تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سعودی ریبیہ اور پاکستان کا تعلق مفادات سے ہٹ کے بلکل صحیح جن صرف جماعت الحرار اور حضب الحرار کے لیڈروں نے اپنی جماعتوں کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے تحریک طالبان پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اس سے تحریک طالبان قصد تک مضبوط ہوگی اور آپ کے نزدیک کیا اسے پاکستان کے لیے ایک بری خبر تصور کیا جا سکتے بلکل یہ جو اتحاد ہے جہاں طالبان جو ہیں طالبان پاکستان یہ لوگ ٹی ٹی پی کے لوگ کمدر ہوئے تھے کیونکہ انہی کے اندر سے مختلف یہ گھڑے بن جائے مختلف سپرنٹر گروپس نے کرائے تھے اور سپرنٹر گروپس جو ہیں وہ اپنے تحریک طور پر مختلف جگہوں پر دہشت گردی کرتے تھے لیکن ایک چھوٹے گروپ کے ریسورسز اتنے نہیں ہوتے کوارڈینیشن کا بھی مسئلہ ہے تو دونوں طرف جو ہینڈلرز ہیں ان کے انڈی ایس اور راو ان کے لیے بھی پرابلم تھی کہ وہ مختلف گروپوں کو گروپ ہو سکتا ہے کل کو آپس میں لڑنا شروع کر دیں ٹیک ان کی بڑی کوشش تھی کافی دیر سے کہ ان کو متحد کر دیا جائے تاکہ یہ متحدہ ایکشن پاکستان کے خلاف کر سکتے ہیں ان حالات میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بہت پاکستان کے نکتہ نگاہ سے اچھی حوصلہ افضا خبر نہیں ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہ پہلے بھی تو ہم ان سب گروپوں کے خلاف جنگ لڑی رہے تھے اور آئندہ بھی لڑیں گے ہماری اپنی سٹریجی ہے ہمارے اپنے انٹیلیجنس کے رسورسز ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ان کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے ہمارے پاس ان کو ہینڈل کرنے کے لیے سٹریجیز موجود ہیں تو ہے تو ایک مشکل ریفیرڈی درپیش لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ چند دنوں میں اس کا بھی حل نکال لیا جائے گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جماعت الحرار اور حضب الحرار نے تحریک طالبان پاکستان میں شمیلیت کا اعلان کی ہے اس کے پیچھے بارتی خفیہ ایجنسی راہ اور افغان خفیہ ایجنسی انڈی ایس کا آت ہے ان کی تعاون کی وجہ سے ایسا ہو گئے انہوں نے ہی انہی کے تبسط سے ہوا انہوں نے ہی پاکتیا میں یہ ایک جلسہ کرایا جس کی ویڈیو بھی موجود ہے اور وہاں ان سب کوئی کٹھا کر کے تو تیار کیا دازی کیا کیونکہ یہ یہ ان کو بھارت کی سننی پڑتی ہے حضب الحرار ہو یا جماعت الحرار ہو یہ تو بھارت کے راہ کے پیسے پہ چل رہے تھے اسی طرح ٹی ٹی پی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم آپ کا کہنا نہیں مانے گے بھارت پیسہ بند کر دے وہ گروپ بیٹھ جائے گا کیونکہ آپ نے پیسے کے ساتھ ہی اپنے لوگوں کو راجی کر کے ساتھ رکھنا ہے تو پیسہ نہیں ہوگا تو بات ختم ہو جائے گی لہٰذا وہ مجبور ہوتے ہیں کہ جو ان کو جو پیسہ دے رہا ہے جو پال رہا ہے ان کو وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق کام کیا جائے اب بھارت کی سوچ ہے کہ ان کو کٹھا کر کے ان کی طاقت بڑھائی جائے تاکہ یہ زیادہ بڑا کام کر سکیں تو وہ مجبور ہیں کہ سارے طالبان کو ادھر شریک ہونا پڑے گا ٹی ٹی پی کے ساتھ تاکہ ان کو پیسے ملتے نہیں صحیح جن سب کچھ دن پہلے اقوام متحدہ کی بھی ایک ریپورٹ سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ تقریباً چھ ہزار کی تعداد جو ہے پاکستانی طالبان کی وہ آفانستان کے اندر چھپے ہوئے ہیں اگر اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی طالبان آفانستان میں موجود ہیں تو کیا یہ ان ڈی ایس اور راہ کے تعاون کے بغیر ممکن ہو سکتے نہیں یہ تو بالکل واضح چیز ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ جب گئی تھے پاکستان سے بھاگے جی اور کچھ نور سلزستان سے بھاگے کچھ وہاں سے آہ سوات سے گئے تھے لو تو اسی وقت ان کو وہاں پہ داخلہ ان کا روکا جانا چاہیے ہم نے اس وقت امریکہ کو یہ کہا جی جناب یہ نورستان کا علاقہ سوات کے قریب پڑتا ہے یہ نورستان کے علاقے میں سے گزر کے تو آفانستان میں گھسیں گے یہ سوات کے طالبان اور آپ مربانی کر کے ان کو یہاں پہ بارڈرز بھی چیک کریں پکڑیں اور ہمارے والے لیکن حوالے کیا کرنا تھا نیٹو نے وہاں پہ جو چوکیاں پوسٹیں لگائی ہوئی تھی وہ بھی اٹھا لی مات تاکہ طالبان کے لیے بالکل کھلا رستہ ہو اور وہ آزادانہ طریقے سے افغانستان میں داخل ہو سکیں ان کو کوئی رکاوٹ نہ ہو پھر آگے افغان فوج پھر آگے بھارت پر غیر آئیے لوگ انہوں نے رسیب کیا انہوں نے ان کو ٹریننگ کے علاقے دیئے انہوں نے ان کو رحائش کی جگہیں دیں پیسا مہیا کیا مدیکہ کی رضا مندی تھی سب کی ان کی رضا مندی تھی تو اس وجہ سے یہ جو جو بھانستان میں جانا ان کا اور وہاں پہ یہ صرف رو کا یا یعنی بھارت یا انڈیس کا نہیں ہے قصہ یہ امریکہ کا اس میں بلکل ان کی رضا مندی شامل ہے اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا امریکہ کو سب پتہ ہے وہاں پہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں کس جگہ پہ ہیں وہ ان کو کبھی کچھ نہیں کہیں گے نقصان نہیں پہنچائیں گے یا آزادانہ طریقے سے وہاں سے کام کریں گے لیکن اگر کوئی امریکہ کے مفاتحات کے خلاف کام کیا تو پھر وہ سکتا ہے کہ ان کا لیڈر مار دیں جس طرح پہلے انہوں نے حقیم اللہ محسوس وغیرہ کو مارا تھا یا مولی صدر اللہ کو مارا تھا جب ان کو ایک آدمی کی ضرورت نہیں رہتی پھر وہ مار دیتے ہیں لیکن آج آپ یہ ذہن میں رکی ہے کہ یہ سارا نیکسس ہے ایک دہشت کردی کیا جو امریکہ کے دیرے سارے چلتا ہے جن سب اگر یہ پاکستانی طالبان تھے اور اتنی بڑی تعداد کے اندر افانستان میرے جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس کے پیچھے صرف راہ اور انڈی ایس نہیں ہے بلکہ امریکہ کی رضا مندی امریکہ کے تعاون کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا ورنہ شاید اس طریقے سے ممکن بھی نہ ہوتا ابھی امریکہ کی سوچ کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے جو افانستان کے حوالے سے تو ابھی امریکہ بھی کیا راہ اور انڈی ایس کی طرح ان طالبان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہے گا یا وہ شاید اس گیم سے الگ ہو چکے نہیں الگ جو گا امریکہ کے یہاں پہ مختلف ملکوں کے خلاف ان کے حضائم موجود ہیں اور وہ کریں گے جی اصل چیز یہ ابھی کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے الیکشن کی وجہ سے جلدی میں تھا کہ وہ الیکشن سے پہلے پہلے یہ ٹروپس نکالے کیونکہ انہوں نے اس نے پچھلے الیکشن کی کیمپین کے دوران کہا تھا کہ میں افغانستان سے افواج اپنی واپس بلاؤں اب یہ جو وہ کام کر رہا ہے یہ افواج واپس چلے جائیں گی افواج جب آنا چاہیں واپس آ بھی سکتی تو فیلال فیلال وہ افواج کو واپس نکال رہا ہے لیکن ان کے عظائم وہاں پہ وہ ہی ہیں اب یہ سارا کچھ جو ہے اس کو آپ یوں دیکھیں بنیادی طور پہ تو امریکہ افغانستان میں اپنا تسلط رکھنا چاہتا تھا اور جنگ بھی جیت کے نکلنا چاہتا تھا آج تو جنگ جیت کے نہیں نکلے آج تو بات چیت کر کے وہ وہاں سے ایک رستہ مانگ رہے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں لیکن ان کی خواہشیں تھی کہ ہم افغانستان کو مکمل طور پہ فتح کریں تمام یہاں پہ ریزسٹنس طالبان کا ہے حق کانی کا ہے کسی کا بھی ہے وہ ریزسٹنس ہم ختم کر کے نکلیں لیکن یہ ہوا نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم ان کی وجہ سے ہم نے طالبان سے بات کی نکل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے دل کے اندر ان کی پینٹیگون ان کی ملٹری جس کو یہاں پہ زلت اٹھانی پڑی جو آج دن تک وہاں پہ کتنے اصلے اتھیار اور اتنی جدید ٹیکنالوجیز کے باوجود وہ جو طالبان کو شکست نہیں دے سکے تو اس کا الزام وہ پاکستان پہ دیتے ہیں ان کے ذہن میں آج بھی موجود ہے کہ اگر پاکستان مدد کرتا ہے تو طالبان کو شکست ہو سکتی تھی آج ہماری زلت کا باعث باعث ہوئی ہے یہ امریکی سمجھ دیں گے ان کی زلت کا باعث آج پاکستان تو ان حالات میں پاکستان کے ساتھ ان کا وقتی تعلق تو ہے کہ وہ وقتی طور پہ ان کو پاکستان کو ایک اہمیت دے رہے ہیں لیکن بالاخر یہاں جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھارت کے ثرو کریں گے ان کی سٹریٹیگ پارڈنرشپ بھارت کے ساتھ ہے لہٰذا یہ طالبان اور جن جن کو بھارت استعمال کر رہا ہے وہ امریکہ کی رضا مندی ان کے ساتھ رہے گی اور وہ اسی طرح چلتا ہے تیازہ ہمیں مزید تیازہ نہ ہو گیا جن کو لڑنے کے صحیح جن سب افغان طالبان نے ایک بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طریقے سے افغانستان کے اندر طالبان کے قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے ان کو دائش نشانہ بنا سکتی ہے آپ کے نزدیک اس چیز کے کتنے مکانات ہیں اور کیا اس کا واحد مقصد انٹرا افغانڈا علاقہ کو متاثر کرنا ہوگا دیکھیں یہ دو سو فیصد دلوست ہے سو فیصد نہیں دو سو فیصد ہے افغان حکومت بڑی ذمہ ہو گئے انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے لوگ چھوڑ دیئے کہدی چھوڑ دیئے آپ کی شرط نہیں اب آپ باتچیت کے لیے بیٹھ جائیں لیکن کہدی جو چھوڑے وہ لازمی بات ہے اپنے گھروں کو کوئی لوگ گہم ہوں گے یا وہ کہیں دائیں بائیں اپنے آپ کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کچھ ان کی زندگیاں نارمل نہیں ہیں تو وہ کچھ بھاگ دار کر رہے ہوں لیکن ان کا ہمیشہ یہ خدشہ رہے گا حکومت کو کہ ہو سکتا ہے یہ کل واپس جا کے تو افغان طالبان کی صفوں میں شامل ہو دیں لہذا ان لوگوں کو مار دینا بہتر ہے تاکہ حکومت کو پر زمان آئے یہ کہیں جی دہشت گردوں نے مار دی ہے دہشت گردی میں اور حکومت کا مقصد بھی پورا ہو جائے کہ یہ طالبان پانچ ہزار طالبان آپ میں چھوڑے ہیں پانچ ہزار اگر جا کے افغان طالبان کے ساتھ مل جائیں تو ان کی تعداد کتنی بڑھ جاتی ہے لہذا یہ ان کو ڈیم آر لائز کرنا چاہیں گے ختم کرنا چاہیں گے اس کے لیے یہ بات کرنا ہے اب اس میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے ہی تو افغانستان میں دائش وغیرہ پیدا کی تھی اب طالبان یہ کہہ کہ دائش ہو سکتا ان کو مارے ان کو کھل کے بات کرنی چاہیے تھی کہ بھارت ان کو مروائے گا یہاں کیونکہ بھارت افغانستان میں امن نہیں چاہتا اگر طالبان کو جو رہا ہو رہے ہیں ان کو بھارت نہ مارے تو بھارت کی یہ سوچ ہوگی کہ یہ جا کے افغان طالبان میں ملے تو افغان طالبان اور مضبوط ہو جائیں گے لہذا ان کو مارنا ایک حال ہے تاکہ یہ مل نہ سکیں افغان طالبان کے ساتھ جا کے تو اس وجہ سے افغان طالبان کا جو خدشہ وہ بالکل درست ہے کہ وہاں دائش وائش ویسے کوئی نہیں ہے جو ہے وہ سارا بھارت کا کریٹر اور وہ را سے آرڈر لیتے ہیں را کی پلاننگ پہ کام کرتے ہیں اور را کی پلاننگ اور را کی ضرورت بالکل یہ ہوگی کہ افغان طالبان کسی بھی صورت میں مضبوط نہ ہوں یہ کہہ دیں جو چھوٹیں وہ اس کو ڈاکے خرکس نہ ملیں لہذا ان کو مختلف حتموں سے یا ڈرائے جائے گا اور وہ کام بھارت کرائے گا دائش کے لیے جو دائش انہوں نے پیدا کی یہ صورتحال ہے جس کا احضار کیا جا رہا ہے جنرل صاحب جیسے آپ نے کہا کہ را اور ڈی ایس جو بھارت ہے وہ ان کو مروا دے گا اگر اس کے لیے مروا دے گا تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہوگا جو انٹرا افغان ڈائلاغ ہوں گے پھر ان کے مستقبل کو آپ کیسے دیکھیں گے دیکھیں وہ ڈائلاغ جو ہے اس کو افغان تارپاں چھوڑ نہیں سکیں گے کیونکہ وہ جو دائش کے ذریعے مروائے جائیں گے اس کا بھارت مانے کا تو نہیں کہ میں کروا رہا ہوں یا افغان کومنٹ تو نہیں مانے گی کہ ہم بھارت کے ساتھ شادش شادش میں شامل ہیں جی وہ تو یہ کہیں گے نا کہ جناب آپ آ کے پاتچیت کریں آپ کا تھا ہمارے سار تیش ہدا کہ ہم چھوڑیں گے ان لوگوں کو عداد کریں گے پانچ ہزار کیا دی ہم نے کر دی ہے اب اس کا تو ہماری زمدہ رہی ہے ٹھیکہ نہیں ہے کہ ان کو مار کون رہے تو یہ تو وہ چیز جو ہے وہ بڑی مشکل ہوگی کہ آپ اچھی کو آہ بھارت کے یہ کٹی اور کے ذمہ لگا سکیں لیکن درپردہ وہ سارا ان کیا دھرا ہوگا طالبان کو یہ چاہیے کہ یہ بڑا واضح طور پر اپنا موقع فتیار کریں اور ان کو سب پتہ ہے کھل کے بات کریں کہ جناب یہاں پہ دائشوائش کچھ نہیں یہ سب بھارت نے پیدا کیا ہے اور اس سے یہ ہمارے لوگوں کو مروا کے تو حکومت اپنی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے یعنی حکومت جو آہ اشرف گنی کی ہے اور طالبان کو کمزور کرنا چاہا ہے طالبان بات چیز سے انکار نہیں کر سکیں گے اگر وہ یہ باتیں کھل کے دنیا کے سامنے نہ لے کے ہیں دنیا کو سوائی نہ ہوگا اور وہ سمجھانے کے لیے طالبان کو کام کرنا ہوگا کہ اس امن معایدے کے خلاف کیا سادش ہو رہی ہے اس سادش میں کون شریک ہیں تو یہ سادش سامنے آ جائے گی جیس سے پتہ لگ جائے گا کہ دائش وغیرہ ویسے کچھ نہیں یہ بھارت کی پیدا کردہ ہے بھارتی لوگوں کو مربارا یہاں پہ تو پھر افغانی جو ہیں وہ سوچیں گے کہ اس ملک کے ساتھ ہمیں تعلق رکھنا چاہیے جو ہمارے ہاں سے ان کی ہولی کردہ ہے بھارتی یہ دلال صورتحال ہے اور آپ دن میں رکھیے کہ طالبان جب پہ کوئی کیس پہ بات نہیں کریں گے اب ہام رہے گا لوگ اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکیں مزید مسائل پیدا ہوں گے ٹھیک جن سب کیا انٹرا افغان ڈائلاغ کے آغاز سے پہلے وہاں پہ کوئی جنگ بندی کا معایدہ ہو سکتے ہیں افغانستان کے اندر یہ آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ افغان طالبان کے لیے نا قبل قبول ہے انٹرا افغان ڈائلاغ جو ہے وہ شروع ہوگا لیکن جنگ بندی نہیں ہو سیئی ہوگا کہ کچھ وائلنس کم کر دی جائے ماردہ کچھ کم کر دی جائے وہ ٹھیک ہے اگر حملے مہینے میں آپ چار کرتے تھے تو دو کر لیں گے یہ ایک کر لیں گے تو اس طرح کی چیز تو ہو سکتی جس سے وائلنس کم ہو تو لوگوں کو کچھ ریسپائٹ ملے لیکن جنگ بندی طالبان میرے بھی خیال کہ اس پیج روپر ایگری کریں گے یا مذاکرات کے اندر ایگری کریں گے مذاکرات کامیاب ہونی چاہیے اس کے عمل درام خوب ہو جائے تو پھر طالبان یہ باتیں سوچیں گے اس پیج پہ نہیں ایک دور جنگ بند ہوگی تو میں معاملہ ختم ہو جائے سارا ٹھنڈا پڑ جائے پھر تو وہ اشرف بنی بغیرہ کسی کو کوئی جلدی نہیں ہوگی کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں یا مذاکرات کامیاب ہوں پھر وہ شکل کچھ اور ہوگی تو اس وجہ سے ضروری میرا خیال ہے طالبان یہی ضروری سمجھتے ہیں کہ اس وقت مذاکرات اگر جاری کرنے بھی ہیں تو ہم جنگ بندی کر کے نہ کریں جنگ بندی ایک کارڈ کے طور پر اپنے ہاتھ میں رکھیں اور مذاکرات جو ہیں وہ جس طرح اپنی کیوں کے ساتھ کی ہیں ان کے ساتھ کین ساتھیں بلکہ صحیح جنگ سب اگر ہم کچھ تن پہلے کی بات کریں جب تک کہ وہ افغان جرگے کا فیصلہ سامنے نہیں آیا تھا تو کہا جاتا تھا کہ طالبان قیدیوں کی رہائی جو ہے وہ انٹرا افغان ڈائل آگ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو ابھی یہ رکاوٹ ختم ہو چکی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کوئی اور رکاوٹ موجود ہے نہیں ٹیکنیکلی تو یہ رکاوٹ ختم ہو چکی ہے اب بات آ جاتی ہے کہ ڈیریگیشن میں کون بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا یہ ایک طرف تو افغان قومل نے یہ تیہ کرنا ہے یا وہاں پہ دور تیہ کریں گے دوسری طرف یہ ہے کہ کیونکہ افغان حکومت کے ساتھ طالبان نے اپنا رابطہ نہیں رکھا افغان حکومت کو وہ ناجائز حکومت سمجھتے ہیں تو اس صورت میں وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ ہم جس جس گروپ سے یا جن لوگوں سے ہم بات چیت کریں وہ افغان حکومت کے نمائندے نظر نہ ہیں وہ تمام سٹیک ہولڈرز ہمیں نظر آئیں لہذا مثال کے طور پہ اگر سٹیک ہولڈرز باقی کے دس ہیں اور افغان حکومت اپنے بیس آدمی بٹھا دیتی ہے تو وہ شاید طالبان رجیک کر دیں تو ان چیزوں پہ تو یہ اختراف ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کن سے کرنے ہیں اور کون کون روک بیٹھیں گے لیکن جو اب مذاکرہ شرم کرنے کے لیے جو کنڈیشنز جی وہ پوری ہو چکی ہیں کہ آپ نے طالبان کے قیدی چھوڑ دی اب طالبان کے پاس حقیقتا کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کنے نہ بیٹھیں برخیال ہے کہ یہ مذاکرات جلدی شروع ہو جائیں تو جنرل صاحب یہ جو انٹرا آفغان ڈائلاغ جیسے آپ نے کہا کہ شاید بہت جلد شروع ہو جائیں گے اب اس کے اندر جتنی بھی کام ہے جو کچھ بھی عوامل ہوں گے وہ صرف اور صرف جو سٹیک اورڈرز ہیں انہوں نے کرنا ہے یہ سلسلے کے اندر پاکستان کا بھی کوئی کردار بنتے اور پاکستان بھی کوئی اہم کردار ادا کرے گا نہیں پاکستان تو جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر دی اگر کسی گروپ کے اوپر تھوڑا بہت پاکستان کا کوئی تعلق واسطہ یا کوئی انفلنس ہے تو ان کو من کر اس کر سکتے ہیں ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ بھی مذاکرات میں جائیں مذاکرات کریں لیکن مذاکرات کیا ہوں گے کیسے ہوں گے کون لوگ بیٹھیں گے یہ پاکستان کا واسطہ نہیں ہے پاکستان نے بارہا کہا کہ یہ افوان لیڈ افوان اونڈ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ افوانی استانیوں نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون لوگ مذاکرات کریں گے اور مذاکرات کو کامیابی تک پہنچانا بھی افوان استان کے اپنے لوگوں کا ان کی ذمہ داری ہے پاکستان کی اس میں کوئی ذمہ داری نہیں پاکستان نے جو کرنا تھا جو کچھ بھی فسیلیٹیٹ کرنا تھا وہ کر دیا اب اگر کوئی ایسی چیز جو افوان حکومت انڈیکیٹ کرے کہ جناب مذاکرات میں ہمیں آپ کی یہ مدد بھی چاہیے تو وہ پاکستان دیکھ لے گا لیکن ان کی ریکویسٹ نہیں اب اس سٹیج کے اوپر پاکستان اس سے حقیقتاً بری ذمہ ہو چکا ہوا ہے اور یہ کام ہے اب افوان لوگوں کا سٹیک پورڈرز کا کہ وہ خود بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنے معاملات حال کریں آئندہ کے لیے اقلاع ملتا ہے جنہی سے موجودہ صورتحال کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ کی نظر میں انٹرا افغان ڈائلاغ کی کامیابی کے کس حد تک اور کس قدر امکانات موجود ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ بیٹھیں گے باتچیت کے لیے تو سب کو یہ تحیہ کرنا چاہیے کہ ہم مذاکرات کو کامیاب کرنے کے بعد ہی اٹھیں گے اس سے پہلے نہیں اٹھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومت جو بیٹھی ہے وہ بھی طالبان بھی امریکہ بھی ان سب کو یہ ایک چیز کا اندادہ ہو چکا ہے کہ جنگ لڑکے یہ مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے نہ طالبان مکمل طور پر اپنا تسلط قائم کر سکتے ہیں نہ ہی یہ جو جو مختلف آرگمیزیشنز امریکہ ہوا یا حکومت یا کوئی کسی کے بس میں یہ نہیں نہ پاکستان کر سکیں گے سو ہوگا یہی کہ مذاکرات یہ خود کریں اور اگر کہیں کو رکاوٹ آتی ہے کچھ تو اس کو خود حل کرنے کی کوشش کریں اگر کوئی سارسی کی ضرورت ہو یا کسی سے کوئی مدد کی تو پھر وہ بات کر سکتے ہیں وہ ہمسائے ممالک کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں جو بھی کو تعاون کر سکتا کر دے جو نہیں کر سکتا وہ ان کو بتا دے لیکن فیکٹ یہ ہی ہے کہ اب کام سارا اخوانستان کے اپنے عوام کا ہے انہوں جن سب ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا بظاہر تو کہا جا رہے کہ یہ انٹرا آفگان ڈائلاغ جس طرح سے آگے ان کا آغاز ہوگا اس کے مختلف دور ہوں گے وہ قطر کے اندر ہوں گے لیکن کہا جا رہے کہ شاید اس کا ہو سکتا ہے کہ کچھ سٹنگز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی ہوں تو اس چیز کے بھی امکانات ہیں میرا نشاء میرا نشاء میرا اپنا انتاظہ ہے کہ یہ قطر میں ہوں گے اور اگر پاکستان میں ساری پارڈیوں نے کرنے کے لیے ازازہ مندی ظاہر کی تو پاکستان میں کروایا تو جا سکتے ہیں ہمیں کو مسئلہ تو نہیں ہے لیکن پھر اپنا اندازہ ہے کہ تاربان پریفر کریں گے کہ یہ مذاکرات بجائے کسی اور ملک کے جہاں ان کا اپنا ہیڈکوارٹر ہے قطر وہیں ہیں یہی لگتا ہے میرا خیال آگے آئندہ پاکستان میں تو ہونے کے چانسے جو جلدہ تکیان بلکو صحیح چلیں جن سب بہت شکریہ آپ کا جناظرین آج کا دیفنس میٹرز آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈبیک ہے انتظار رہے گا اللہ حافظ موسیقی